ہریالی قیمہ پراتھے کے ساتھ تو اس میں جان ہی آجائے گی تو گرمہ گرم کرارہ کرارہ بلدار پراتھا بنوائیے اور اس قیمہ کے ساتھ کھا کے دیکھئے اور پھر میرے چینل پہ آپ کمنٹ بے ضرور لکھئے گا کہ یہ قیمہ آپ کو کیسا لگا چلیے بناتے ہیں اس کو کین کن ریسیپی سے بنتا ہے یہ کیا کے چیزیں اس میں ڈلتی ہیں انگریڈینٹس کیا ہیں چلیے آئیے دیکھتے ہیں سارے انگریڈینٹس دیکھتے ہیں یہ لگ بگ تین سو سے اوپر سارے تین سو گرام قیمہ ہے میں قیمہ میں نے لیا ہے اپنی فیملی کے ساتھ سے آپ اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ سارے تین سو گرام مطن قیمہ ہے یہ ہاف کیجی ہری پیاز ہے یہ کونٹیٹی میں زیادہ لگ رہی ہے لیکن ابھی پکنے کے بعد یہ بجھ کے کم ہو جاتی ہے ٹومیٹو دو بڑے ٹومیٹوز لیے ہیں میں نے یا تین چھوٹے آپ لے سکتے ہیں ایک چمچ بھر کے لہسن ہے اور جولینس ادرک کے اور مسالے دیکھتے ہیں یہ ایک بڑا چمچ لال مرچ ہے تین بڑے چمچ دھنیا پاورڈر ہاف چمچ حلدی اور ایک چمچ سے تھوڑا سا زیادہ نمک ہے اور یہ جب بیچ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ گرم مسالہ ہے ہاف تی سکول تو سب سے پہلے جیسے میں ہر کھانے میں کرتی ہوں یہ لہسن اور ادرک اور ٹوماتر اس کو میں اوئل میں پہلے فرائی کروں گی ہی گلنے تک پہلے پکاؤں گی پی میں کے ساتھ اور اس کے بعد سب سے والے میں نے اوئل ڈال لیا ہے سو گرام یہ آپ کوئی سا بھی اوئل لے سکتے ہیں جو آپ کے گر میں یوں رہتا ہے یہ تمہارٹر لہسن اور اڈرک ڈال دیں گے سپارک میں ہی یہ پی مل جائے گا اور اس کے ساتھ ہی یہ سارے مسائلے اب یہ ساری چیزوں کو میں ایک ساتھ بھون لوں گی آپ نے میرے کھانے میں پروسس دیکھا ہی ہوگا ایزیسٹ ویب اپناتی ہوں میں پہلے ٹاماٹر بھوننا پھر فیوہ بھوننا پھر مسائلے بھوننا یہ ٹائم ویسٹ ہے تو اس لئے آپ ان تینوں چیزوں کو ایک ساتھ بھونیں لیکن اس بھوننے میں آپ کمی نہ کریں اب یہ تینوں کو ملا کر ایک ساتھ اس کی کہتے ہیں کسائی کرنا یعنی کہ جب تک اس کا کمیٹوز پورا گلنا جائے اور گھی سیکرٹ نہ ہو جائے تب تک اس کو میں لگتار چلاتے ہوئے بھوننا ہے تو بس ویٹ کرتے ہیں ٹاماٹر گل جائے گھی سپریٹ ہو جائے مسائلے میں سے خوشبو آنے لگے لیکسن کا کچھاپن نکل جائے تب تک ہم اسے گھونٹے ہیں یہ ہمارا مسائلہ اچھی طرح گھوننے لگا ہے دیکھیں کچھ پیسز ٹامیٹو کے جو نظر آ رہے ہیں ان کو میں نے اسے کبھیر سے میش کر دیا ہے کیونکہ جب ٹاماٹر گل جاتے ہیں اور موٹے موٹے پیسز آتے ہیں موہ میں تو وہ مزیدار نہیں لگتے تو میں ہمیشہ ٹاماٹر کو میش کر دیتی ہوں کیونکہ ٹاماٹر کا پورا ٹیسٹ تو ہمیں چاہیے لیکن وہ بیج میں موہ میں آکے مزہ خراب نہ کریں اس کا بھی بھی بھیان بکنا ہے بس ٹیما مارا بھون گیا ہے اس کو پہلے میں دو ویسل لگا لوں گی اس کے بعد میں اس میں ہری بیاز ڈالوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیما کی شکل اتنی خوبصورت لگ رہی ہے اور یہ گھی پورا سپریٹ ہو گیا ہے اس میں سے چلے اب ویسل لگاتے ہیں دو ویسل یہ ویسل لگا دیئے میں نے اور دو سیلی میں بند کرنی ہے جیسے دو ویسل لگا لیئے ہم نے اب بس اہاں میں سے ہری پیاس ایڈ کرنی ہے ہری ڈالتے ہیں اس کو اس کو اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور اور پھر سے دو ویسل لگانی ہے تیار ہے یہ ہمارا تیما اچھی طرح سے بھول گیا ہے یہ دیکھیں اب نیچے ہلکا ہلکا سا لگنے لگے اب ہی اوپر آنے لگے تو سمجھ لیجی یہ تیما تیار ہے دوس اب ہم اس کے پلیٹنگ کرتے ہیں تو ہمارا سالن دش میں آ گیا ہے چھوڑی سی گارنیشنگ ہرہ دھنیا کی کر دیتے ہیں ہرہ دھنیا یا جو ہرہ دھنیا کی جگہ اور چیزہ تیسک تویا وہ ڈالا جاتا ہے اس ہری پیاس کے ساتھ اس کا تیسٹ بہت اچھا آتا ہے اگر وہ آویلیبل نہ ہو تو ہرہ دھنیا ڈال سکتے ہیں چلیے تو سالنس تیار ہے ہمارا کھائیے کھلائیے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن دبان نہ مت بھولیے گا تاکہ نوٹیفکیشن آپ کے پاس ٹائم ٹو ٹائم آتا رہے تو چلیے کھاتے ہیں اور کھلاتے ہیں اللہ حافظ